میں اس بان کی وخشش کی دعا بھی کرنی چاہیے عبداللہ بن بصر مازنی کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلانے کے لیے مجھے بھیجا آپ میرے ساتھ آگئے جب گھر کے قریب پہنچے تو میں نے جلدی سے جا کر اپنے والدین کو بتایا کہ وہ آگئے ہیں تو وہ دونوں گھر سے باہر آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا آپ کو خوش آمدید کہا پھر ہم نے ایک دبیس چادر تھک چادر جو ہمارے پاس تھی بچھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے پھر والد صاحب نے میری والدہ سے کہا کھانا لاؤ چنانچہ وہ ایک پیالہ لے کر آئیں جس میں پانی اور نمک ملے آٹے سے روٹی بنی ہوئی تھی انہوں نے وہ برطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکر رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کناروں سے کھاؤ یعنی سائٹ سے کھاؤ درمیان کا حصہ چھوڑ دو کیونکہ برکت اس حصے پر اترتی ہے یعنی بیچ میں اترتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا ہم نے بھی کھایا پھر بھی وہ بچ گئی فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مغفر لہم ورحمہم وبرک علیہم ووسے علیہم فی ارزاقہم اے اللہ ان کی بخشش فرما ان پر رحم فرما انہیں برکت عطا فرما اور ان کے رزق کو کشادہ کر دے اس سارے قصے میں آپ دیکھئے یعنی دیلنگ میں کتنی سادگی ہے کتنی آسانی ہے اور کتنی محبت ہے کیونکہ اصل توجہ کھانے پینے پہ نہیں ہے اصل توجہ ریلیشنشپ پہ ہے اس سارے اخلاق پر ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ برتا جا رہا ہے کہ کس طرح ویلکم کیا کس طرح بٹھایا ظاہر ہے جس طرح کا گھر تھا جو میسر تھا سب سے اچھی چادر بچھا دی نیچے بیٹھ گئے ایک ہی ڈش تھی ایک ہی پیالہ یا ایک ہی بول جس میں روٹی بنی ہوئی تھی اور اس میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پانی اور نمک ملے آٹے سے یعنی آٹے میں نمک ڈالاواتا اب تک ہمارے ہاں رباج ہے کہ آٹے میں نمک ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اگر سالن نہ بھی ہو دہی سے کھائے کوئی یا کسی اور چھوٹی موٹی چیز سے کیونکہ دہاتوں وغیرہ ہمیں ہر وقت سالن نہیں پکتے بچپن میں میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہاں لوگ روٹی بنا لیتے ہیں اچار نکال لیتے ہیں لسی لے لیتے ہیں لسی میں نمک مرچ گھول لیتے ہیں اس کا سب سے پیاز اور پیاز کو چھوڑی سے نہیں کٹتے یہ بھی ایک ٹکنیک ہے وہ کسی سخت چیز کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو پریس کر کے اس کو کھول کے تو دھرک کھاتی چیز پر چھوڑی پیر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کھانے کی بھی ایک حرمت ہوتی ہے جہاں ضرورت ہے وہاں تو چھوڑی لگائی جائے ورنہ جتنا آپ ہاتھ سے اس کو ٹریٹ کر کے کھائیں اتنا ہی بہتر ہے بہرحال اب آپ دیکھیں کہ سب نے بیٹھ کے کھایا آپ نے تعلیم بھی دی کہ درمیان سے نہیں کھانا سائٹ سائٹ سے کھانا ہر ایک نے اپنے آگے آگے سے کھایا اور بچ بھی گئی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اب سب ختم کرو بچ گئی تو ٹھیک ہے نیکس ٹائم کھا لیں گے اور پھر آپ نے دعا دی اور چلے آئے کتنی خوبصورت دعا دی آج ہم کسی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلا سکتے کیا وجہ ہے بہت ڈشیز بنانی پڑتی ہیں دو دو دن پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں ان کو فریج میں رکھ دیتے ہیں ان کو باسی کر کے پھر ان کو تازہ کر کے دیتے ہیں اور اپنے اوپر ایسا بوئی ڈالتے ہیں اور پھر اتنے زیادہ باد میں بھی کام کرنا پڑتا ہے کہ علامان والا فیس کہ کوئی حمد ہی نہیں کرتا کہ کسی کو بلائیں لہذا کیا ہے کہ رشتہ دار ہوں یا آپس میں میل جول ہوں بس سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کب بلائیں اور اگر بلائیں بھی تو پھر ریسٹورانٹ میں بلالیتے ہیں ڈربل ٹرپل اس پہ خرچہ اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ وہ کب میسر ہوگا کہ جب بلائیں گے تو اگر ہم اس سادگی پر آجیں کہ ٹھیک ہے جو ہمیں میسر ہے جتنا ہم آسانی سے اس وقت میں بنا سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق لیکن اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور اہباب کو یعنی مختصر اور پھر یہ بھی نہیں کہ بس پھر صبح سے گئے اور رات تک بیٹھے رہے اور دوسرے کو زلیل کر دیا یعنی کہ وہ یہی کہے کہ بس اب آئندہ نہ کبھی ان کو بلائیں بھئی جب شادی ہی تو مجھے اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ ہمارا جو کلچر تھا جہاں میرے میکے تھے وہاں سمپل دعوتیں ہوتی تھی مختصر وقت میں اور بیسے ہمارے والے جو تھے وہ بہت زیادہ وقت کی قدر و قیمت جانتے تھے نہ اپنا وقت ضائع کرنے دیتے نہ کسی کا کرتے تھے رائی ٹائم پر جانا ہے رائی ٹائم پر اڑ جانا ہے بات ختم تو ملتان میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی دعوت پر بلاتا تھا تو آپ کو باز وقت ناشتے کے وقت جانا ہوتا تھا اور پھر سارا دن وہاں رہنا ہوتا تھا پھر ان کے ہاں دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا وہ کچھ آفٹرنون کے قریب کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھول پہناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اتنا انسان تھک جاتا ہے گھر والے بھی تھک جاتے ہیں لیکن وہ کلچر ہے ایسی دعوت ہوتی ہے وہاں پر تو اتنا زیادہ ویسٹ آف ٹائم کہ آپ کے بس کچھ کرنے کو نہیں جو نئی دلن آتی ہے وہ سب کے لئے نئی ہوتی ہے اس کو یہ بھی نہیں پتہ یہ کون ہے کیا ہے لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں تو وہ محبت بڑھنے کے بجے ایک بیزاری بڑھ جاتی ہے کہ انسان پھر سوچتا ہے کہ دوبارہ کبھی جائے نہیں ایسی جگہ نہیں جانا جائے تھک ٹوٹ کے واپس آئے اور کچھ کام نہیں ہوا اور خاص طور پر اگر آپ اپنے وقت کی قدر و قیمت رکھتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے تو آپ ایسی چیزوں سے پر سو دفعہ پریز کرتے ہیں تو بہرحال ہمیں اپنی زندگیوں میں سادگی اختیار کرنی چاہیے اور اپنی حیثیت حیثیت امراد جسمانی مالی اور اوقات کے مطابق اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ جس میں کسی کے لیے بھی تکلیف نہ ہو بلکہ وہ مجلس محبت کی مجلس بنے کسی کا آنا یاد بھی رہے کہ کوئی آیا ہے اور کچھ فائدہ ہوا ہے پھر بعض اوقات ہمارے یہ بھی ہوتا ہے ہم بلا لیتے ہیں لوگوں کو خود کچن میں رہتے ہیں لوگ بیٹھے شکر ہے مکھیہ نہیں ورنا مکھیہ مارتے ہیں اب یہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں اور آپ غائب ہیں تو وہ بھی ایک تکلیف کا باعث بن جاتا ہے یعنی کہ اب آئے تو کیا کریں بیٹھ گئی پھر کچھ لوگ تو سیاست پر باتیں کرنا شروع کر دیتے کچھ اور اسی قسم کے ادھر ادھر کی کسی کی گیبت شروع کر دیتا ہے یعنی اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو ہم بعض اوقات نماز روزہ صدقہ وہ تو اپنا دین کا حصہ سمجھتے لیکن یہ جو اسلامی اخلاق اور عداب ہیں آپ دیکھیں جتنی ترقیہ افتا قومیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اپنا لیے ہیں جاپان کی شادیوں کے بارے میں میں پڑھ رہی تھی کہ کتنی وقت کی پابندی اور کتنی سمپلیسٹی اور کتنا بہترین انتظام ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں شادیاں ہو یا بلیمیں ہو یا بقیقہ ہو یا کوئی مناسبت ہو یا کوئی نا بھی ہو اسی طرح عبداللہ بن بسر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا حلبہ پیش کیا آپ نے اس میں سے تناول فرمایا پھر آپ کے سامنے کھجوریں پیش کی گئیں تو آپ کھجوریں کھا رہے تھے اور گٹلیاں اپنی دو انگلیوں کے درمیان ڈالتے جا رہے تھے یعنی اپنے ہاتھ کے اندر آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی اکٹھی کی ہوئی تھی یعنی اندر ہی رکھ رہے تھے پھر آپ کے سامنے مشروب لائے گیا آپ نے اسے پیا پھر اپنے دائیں جانب والے کو دے دیا عبداللہ بن بسر کہتے ہیں تو میرے والد نے کہا جب انہوں نے آپ کی سوالی کی لگام پکڑی ہی تھی کہ ہمارے لئے اللہ سے دعا کیجئے یہ جانے لگیں ہوں گے اور رخصت کریں تو آپ نے فرمایا دیکھیں کھانے کا موقع ہے پھر بھی بخشش کی دعائیں دی جا رہی کہ اللہ تو انہیں جو رزق نے دیا ہے اس میں برکر ڈال دے اور ان کے گناہ بخش دے اور ان پر رحم فرما